ہیڈلائنز آپ جان سکے میں ہوں کاشف مائلے کا ہم خبر شامل کریں گے این اے دو سو انچاس کا بڑا زمین امار کا پولنگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کون جیتے گا کراچی کا میدان بلے شیر تیر کا امتحان نون لیگ پی ٹی آئے پیپلز پارٹی پی ایس پی میں زور کا جوڑ پڑ چکا ہے آپ کو بتائیں کہ ایک سو چوراسی پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دیا گیا ہیں بیانوے کو حساس قرار دیا گیا ہے احاتے میں موجود افراد اب بھی پانچ بجے کے بعد ووٹ ڈال سکیں گے لیکشن کے اموشن کے مطابق کہا گیا ہے جبکہ این اے دو سو انچاس زمین انتخابات میں لیکشن کے اموشن کا پولنگ کا وقت نہ بڑھانے کا فیصلہ بھی اب تک ختمی ثابت ہو رہا ہے آپ کو بتائیں کہ انشیس پی ٹی آئے کے امیدوار فیصل وارڈا کے مصطافی ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی اور آج اس میں زور کا جوڑ پڑ چکا ہے جبکہ اب پولنگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئے کے پیپلز پارٹی اور پی ایس پی میں زور کا جوڑ پڑ چکا ہے شہر قائد میں زمین انتخابات میں این اے دو سو انچاس میں پولنگ کا وقت اب مکمل ہو چکا ہے حقی رائے دہی کا عمل بلا تاتل صبح آج بجے سے شام پانچ تک بھی جاری رہا ہے اب صورتحال کیا ہے جانتے ندیم شہزاد سے ندیم کہیے گا چیز زمین انتخابات کے حوالے سے این اے ٹو فوٹی نائن کے اندر جو عقی رائے دہی کا عمل تھا وہ بلا تاتل جو صبح آج بے سے لے کے پانچ بجے تک جاری رہا اس کے بعد مسلم لگ نون کی جانب سے بفتہ سبائل نے باقیدہ طور پر درخواست دی تھی کہ اس ٹائم کو بڑھایا جائے افطار تک کیا جائے لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹائم مقرر پانچ بجے تک جو دیا گیا اس پر ووٹنگ کے عمل کو روک دیا گیا ہے جو لوگ پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہو چکے ان کا ووٹ کاسٹ کیا جائے گا لیکن ووٹنگ کے اگر عملی طور پر مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے اس حلقہ این اے ٹو فوٹی نائن کے اندر تو یہاں ووٹرز کی جو تعداد ہے ان تین لاکھ انتالیس زار پانچ سو بانوے ہے لیکن اس سے قبل جرنل الیکشنز کے اندر جو تھی وہ تیتیس ہزار سے زائد تھی اور چھے ہزار سے زائد کا اضافہ ہوا ہے اس زمینی الیکشنز کے اندر لیکن سابقہ جرنل الیکشنز کے اندر انتالیس اشاریہ اٹھاون فیصد جو ووٹ کاسٹ ہوا تھا لیکن اس بار جو ہے بیس سے تیس فیصد ووٹ کاسٹ ہونے کا امکان ہے چونکہ ووٹرز کی تعداد بہت کم رہی ہے ریشو اور ووٹ کاسٹنگ کا عمل بہت سوست روی کا شکار رہا ہے کہ عوام نکلی نہیں جو توقع کی جا رہی تھی کہ عوام صبح سہری کے بعد سے ووٹ کاسٹ کر لے گی لیکن وہ پورا دن گزرنے کے باوجود شام پانچ بجے تک ووٹرز باہر نہیں آئے بہت کم تعداد میں ووٹ کاسٹ ہو چکے اس حوالے سے اس حلقے کے اندر مختلف شک و شباد بھی پائے گئے اترازات بھی لگے پارٹیوں کی جانب سے کہ یہاں پر جو ہے مختلف جگہوں پر 45 فارم کے حوالے سے بھی اترازات آئے لیکن الیکشن کمیشن نے تمام اترازات کو مسترد کیا کہ ایسا کوئی چیز نہیں شفافیت کے عمل کو اولین ترجیح دی گئی تھی اور پر امن محول کے اندر یہاں پر انتخابات ہوئے ہیں اور اس پر اب سیاسی پارٹیوں کی جب سے مختلف قسم کی رائے ضرور قیم کی جاری ہے اس حلقے کے اندر فردوش شبیم نکوی پاکستان تحریک انصاف کے اور راجہ ازار سعید افریدی جو کہ ذمہ داران ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ یہاں پر آئے اور ان کے پر تاج حیدر پاکستان پیپس پارٹی کے انہوں نے پانچ خطوط جو ہے الیکشن کمیشن کو لکھے کہ ضابط اخلاقی خلاف ورزی ہے کہ وہ سلکے کے اندر راؤنڈ کر رہے ہیں اس پر الیکشن کمیشن نے بقیدہ طور پر ڈی آر او سید ندیم حیدر نے بقیدہ طور پر لیٹر دیا کمیشنر کراچی کو اور ڈی آر جی پولیس کو کہ انہیں رکا جائے یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو اس سلکے کے اندر مجموعیتوں پر نظر آئیے اور ایک ایسے پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پر انکیوم پاکستان اور پاکستر زمین پارٹی کے کارپنان کے اندر بھی تلک کلامی ضرور ہوئی لیکن اس طرح کا کوئی بھی ایسا پولنگ اسٹیشن نہیں رہا جو کہ چونکہ جتنے بھی پولنگ اسٹیشن اسٹیشن سے دو سو چھہتر پولنگ اسٹیشن تھے جن میں سے ایک سو چوراسی جو ہے وہ انتہائی حساس تھے اور بانویں حساس تھے لیکن ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا پر امن مال کے اندر الیکشن جو ہے پہ تکمیل تک پہنچے اور یہاں پر رینجرز اور پولیس کے جوان اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جتنے بھی سیاسی کارپنان تھے انہوں نے بھی امن کا مظہرہ رکھا ہے اور پورے ہلکے کے اندر ایک سیاسی مال تھا اس سوال سے اب دیکھنا ہے کہ چونکہ گنتی کا عمل ہوگا پینتالیس فارم کا جو عملیں وہ مکمل کیا جائے گا اور اس کے بعد جو بھی ردنتائی جائیں گے اب تمامی پارٹیوں کے جو مراکزی دفتر ہیں ان میں جو ہے بلکل تمام سیاسی کارپنان جمع ہو رہے ہیں اور رات پر وہاں پر انتظار رہے گا ریزلٹس کہانے کا کمپائل کیا جائے گے ریزلٹ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مفتہ اسماعیل تھے ایمکیوم پاکستان سے محمد مرسلین تھے پاکستان پر اس پارٹی سے قادر خند مندوخیل تھے اور اس کے ساتھ ہی یہاں سے اپنے دیگر پارٹییں بھی یہاں پر جنہوں نے حصہ لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایمکیوم کی جانب سے جو مرسلین تھے وہ پر امید تھے پاکستان رزمین پارٹی جس کے مصطفیٰ کمال جن کے بہت اچھا ووٹ بینک جو باہر نکل ہے ان کا نام لے کر اور وہ بھی پر امید ہے کہ وہ یہ سیٹ ون کر لیں گے اس سے دا پاکستان تحریک انصاف کے امجد آفریدی ہیں وہ بھی اس حوالے سے پر امید ہے تمامی پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں وہ مطمئن ہیں اور جیتے ہیں ٹھیک ہے ندیم شہزاد آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی آپ کا شکریہ